اگر کسی قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برقہ پہنے کے بھیک مانگ رہی ہیں اسے قوم مسلم کہتے ہیں اگر آج علمی میعار چھاڑو دینے والے اور بیت الخلا صاف کرنے والوں سے بھی زیادہ کسی قوم کا گرہ ہوا ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں ہمارے پاس نہ سنجیدگی رہ گئی نہ مطانت رہ گیا نہ وقار رہ گیا نہ علمی دوستی رہ گئی اب ہمارے پاس حال یہ ہے کہ سوائے دھیگا مستی کے اور سوائے ہولہ پار کے سوائے موج مستی کے سوائے گناہوں کے ہمارے پاس رہ گیا گیا ہے ایک دور تھا ہمارے جوانوں کی پہچان تھی کہ جس کی آنکھوں میں اللہ کے خوف کی چمک دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے جس کے چہرے پر سنت مصطفیٰ کا گازہ دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے جس کی زمان پر دلاوت قرآن اور نات رسول دیکھو جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے اور آج اپنے جوانوں کی پوزیشن دیکھو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ثم لا تسألون یوم ایزن عنی نعیم کہ اللہ پاک قیامت کے دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا قرآن کی ایک ایک آیت کی ستر ستر ہزار تفاثیر ہے ایک قول اس پر یہ بھی ہے کہ نعیم سے مراد جوانی ہے اللہ بالخصوص تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا تم نے جوانی کیسے گزاری کس حال میں گزاری ڈاکٹر ایک بال نے مسلم جوانوں کو اقاو سے تشبیح دی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں انگل بھی کہتے ہیں شاہین بھی اس کو کہا جاتا ہے گرز کے تھوڑا سا فرق ہے لیکن ایک بال جیسا مفقر اپنی قوم کے جوانوں کو اقاو سے تشبیح دیتا ہے ایک بال کہتے ہیں نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تُو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں اللہ اکبر اقاب کیا ہوتا ہے بس اسی پہ گفتگو کروں مجھے اقاب سے بہت محبت ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مرشد سرکار گوسیازم شیخ عبدالقادر جیلانی نے جب اپنی شان بیان فرمائی تو اپنے آپ کو بھی ولایت کے اقاب سے تشبیح دی ہے ارشاد فرماتے ہیں انال بازی و اشحب کل شیخن کہ میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں یعنی اقاب ہوں آخر اقاب میں کچھ تو رکھ رہا تھا کہ سرکار گوسیت ماب نے اپنے آپ کو اقاب سے تشبیح دی ہے یہ اقاب کیا ہوتا ہے جسی ہم اقاب کہتے ہیں اقاب نے بڑی بازے نصیتوں کے ساتھ ایک مومن جوان کو اقاب سے تشبیح دے کر کے بتایا نمبر ایک اقاب جو ہوتا ہے وہ بڑا باغیرت پرندہ ہوتا ہے نمبر ایک اقاب کی خصوصیت ہے کہ اقاب سب سے اونچا اڑتا ہے اقاب کے ساتھ کوئی چھیل نہیں اڑ پاتی کوئی کبھا نہیں اڑ پاتا کوئی پرندہ نہیں اڑ پاتا اقاب کی بلندی اتنی ہوتی ہے کہ اس کے برابر کوئی اڑنے کی طاقت نہیں رکھتا اقبال پیغام دے رہے ہیں مفکر ملت پیغام دے رہے ہیں اے میرے مسلم جوان تو بھی اقاب کی طرح ہے تو ہر فیلڈ میں اتنی بلندی پر جا کہ دنیا کا کوئی جوان کسی مذہب و ملت کا جوان تیرے برابر پرواز کا کر سکے تیری بلندی کے آگے سب کی بلندیا پستیوں میں تبدیل ہو جائے اقاب کی طرح اڑ تیری شان یہ ہے اور سرکار گوثے پاک نے بھی فرمایا اقاب صرف اقاب کے ساتھ اڑتے ہیں اقاب کوئوں کے ساتھ نہیں اڑتے اے مسلم جوانوں تم بھی تو اقاب ہو تمہارا کام کوئوں کے ساتھ نہیں ہے اقاب تا کام اقاب کے ساتھ ہے مطلب کیا تمہاری دوستی مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے تمہاری بیڑ نششت و برخواست مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے تمہارا اٹنا بیٹنا مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے شرابیوں کے ساتھ تمہارا اٹنا بیٹنا نہیں ہونا چاہیے جواریوں کے ساتھ تمہارا اٹنا بیٹنا نہیں ہونا چاہیے اللہ اکبر اور گیر اللہ کے ساتھ گیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ تمہارا اٹنا بیٹنا نہیں ہونا چاہیے رسول اللہ کے شان میں بھی عدوی کرنے والوں کے ساتھ تمہارا اٹنا بیٹنا نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ عقاب جب پرندہ ہو کر کفوں کے ساتھ نہیں اڑتا تو تم رسول اللہ کی عمتی ہو کر شرابیوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو جواریوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو سودھ کھوروں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو میں ان کو کافروں میں نہیں گن رہا ہوں لیکن ایک بات از کرنا چاہتا ہوں کیا رسول اللہ کا فرمان تمہارے کانوں تک نہیں پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے ساتھ دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اپنے موبائل کی سکرین پر ہیرو کی تصمیر لگانے والوں ذرا سوچو تو صحیح تم ہیرو سے محبت کر رہے ہو فلا فلا خان صاحبوں سے اور فلا فلا نچنیوں سے محبت کر رہے ہو سوچو آقا نے کیا فرمایا المرعو معامل احبا جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قیامت کے دن اسکرین پر آ کر زنا کرنے والوں کے ساتھ تم اٹھنے کے لئے تیار ہو بتاؤ امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں گوست عاظم کے نام پہ جھومنے والوں ابھی عظمت بھائی نا شریف پڑھ رہے تھے منقبت پڑھ رہے تھے مجھے اچھا لگ رہا تھا کیا کہ جو قوم گوست پاہ گریب نواز کے نام پر تھا جو شریعہ کے نام پہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ اتنا جھومتی ہو امام حسین کے نام پہ اس قوم کو صدارنا تو میرے لئے آسان ہو گیا لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم جھومنے اور چومنے کو تو تیار ہے میری قوم میدان عمل میں آنے کے لئے کب تیار ہے آپ مجھے بتائیں مجھے بتائیں صرف جھوم اور جھوم کر انقلاب نہیں آسکتا جب تک کہ ہم میدان عمل میں نہ آئیں رسول اللہ نے صحابے کرام کو عمل کے میدان میں پختہ فرمایا تھا وہ قوم جو نمک اور کافر میں فرق نہیں کر سکتی تھی اس قوم کو اللہ کی پہچانت آتا کی تھی اس قوم کو خدا کی معرفت آتا کی تھی جو لوگ اللہوں پر خود راستے پر نہ تھے میرے نبی نے ان کو حادی اور مہدی بن گیا کہنے والے نے کہا تھا جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے یہ حضرت عیسیٰ کا موجزہ ہے میرے نبی نے مردوں کو مسیحہ کر دیا ہے اس لیے کہ زندہ کرنا عیسیٰ کا کام ہے لیکن مردہ بھی مردہ زندہ کرنے نہ جائے اس منزل پہ مردے کو پہنچانا یہ مصطفیٰ جا کیا نظر تھی جس پہ مردوں کو مسیحہ کر دیا مردے مسیحہ ہو گئے یہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی نگاہوں کا قمال تھا لیکن ہم تو ابھی تک نمازی بھی نہ ہو سکے وہاں مردے مسیحہ ہو گئے اور ہم نمازی بھی نہ ہو سکے تو پتا چلا مصطفیٰ جانِ رحمت کی نظر میں اب بھی شک نہیں ہے جو نظر کل تھی وہ اب بھی ہے جو نظر کل تھی وہ اب بھی ہے اگر ہم نمازی نہ ہوئے تو اس کا کیا مطلب ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نگاہ مصطفیٰ سے محروم ہو گئے نگاہ تو وہی ہے جس پہ پڑ گئی وہ مسیحہ ہو گیا جس پہ پڑ گئی وہ حادی اور مہدی ہو گیا تو آپ مجھے بتائیں اگر آپ اتنا پھدک رہے ہو کہ ہم حضور کے ہیں حضور کی نظر پڑھنے پر تو آدمی صدر جاتا ہے اگر آپ اور ہم نہیں صدر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور نے رکھ پھیر لیا ہے ایسا تو نہیں کہ حضور نے چیرہ پھیر لیا ہے آپ اور ہم کہاں گھر جا کر ان جملوں کو سوچنا سنیو جب یہاں نظر سے محروم ہو گئے تو وہاں کیسے نظر پڑ گئے حضور پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا مجھ میں محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ میں محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا اب حضور کی نظر کیا ہے اگر محشر میں نظر پڑ جائے تو جہنمی جنتی بن جائے جسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہا ہو اور حضور کی نظر پڑ جائے تو پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا اب مجھے بتاؤ حضور کی نظر جہنم میں جانے نہیں دیتی اگر ہم پر بھی حضور کی نظر رحمت ہوتی تو زنا کی اڈے پہ میری قوم کا جوان کیوں جاتا ہے تاش کے فتوں کی اڈے پہ میرا جوان جملے بڑے لگے تھے لیکن یہ آپ کے بھلے کے لئے کئی حضور نے رکھ تو نہیں پھر لیا کئی حضور نے اب آپ کہیں گے نہیں حضور تو رحمت اللی العالمین ہے حضور ہم سے رکھ کیسے پھیر سکتے ہیں تو میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ رحمت اللی العالمین بھی ہیں لیکن وہ غیور العالمین بھی ہیں اس اعتبار سے شہد حضور کا تعرف آپ کے سامنے نہیں ہوا ہوگا توجہ اگر آپ کی ہے تو سن لیں حضور جہاں رحمت ہے وہاں غیرت بھی ہے وہ سراپہ رحمت ہے تو سراپہ غیرت بھی ہے اور خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں مجھ سے بڑا باغیرت اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا یہ بات یاد رکھنا اور ایک بات اور سن لیں رحمت سب کے لئے ہے مگر غیرت صرف اپنوں کے لئے ہے بس اس پہ میں بات مکمل کر دوں گا کیونکہ دو مہمانوں کے لئے مجھے وقت اب وقت پہ تو وہاں نار ہے یہاں زیادہ سے زیادہ آر ہے اگر واپس لے لیا جملے تو آر ہے وہاں تو نار ہے تو اس لئے آر نار سے بہتر ہے یہ جملہ امام حسن نے فرمایا ہے تو توجہ کرنا قور کرنا دھیان حضور جہاں رحمت ہے سراپہ تو حضور غیرت بھی ہے سراپہ ان سے بڑا غیچور کائنات میں اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں نمبر ایک نمبر دو رحمت سب کے لئے غیرت صرف اپنوں کے لئے اس کے مثال کے ذریعے سمجھیں دو بچے لڑ رہے تھے آپس میں دوسرے کو گالی دے رہے تھے آپس میں دوسرے کو گالی دے رہے تھے ایک بچہ پڑوسی کا تھا جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہ تھا ایک بچہ آپ کا خود کا تھا اگر آپ واقعی شریف ہیں دونوں بچے گالی دے رہے ہیں تماشاں کس کو ماریں گے پڑوسی کے بچے کو یا خود کے بچے کی اپنے بچے کو کیونکہ یہ اپنا ہے اپنوں کے لئے ہی غیرت ہوتی ہے دوسری مثال کھونڈی ہے ماف کر دے دو لڑکیاں ہیں ایک لڑکی جس سے کوئی آپ کا رشتہ نہیں ہے وہ پارک میں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھی گئی ہے اور ایک لڑکی وہ ہے جس سے آپ کا بڑا قریبی رشتہ ہے وہ بھی کسی لڑکے کے ساتھ دیکھی گئی ہے آپ کان کس کا بھڑوگے سزا کس کو دوگے اگر آپ واقعی شریف ہے تو بولو آپ جس لڑکی سے آپ کا جس بیٹی سے آپ کا رشتہ ہے اسی کو آپ ماروگے اسی کو سزا دوگے اسی کو تنبیح کروگے مطلب کیا جب آپ امتی ہو کر امتی ہو کر غیرت اپنوں کے لئے تی رکھتے ہیں تو وہ نبی ہو کر اپنی امت کے لئے کتنی غیرت رکھتے ہیں اس کو تھوڑا توجہ سے سن لے میں نے کہا نا کہ کئی حضور نے مو تو نہیں پھیر لیا ہم سے جو ہم دردر کے بھکاری بنے ہیں جو ہم مجرم بنے ہیں جو ہم پاپی بنے ہیں اللہ اکبر اور وہ کتنے نازت مزاج کے اللہ اکبر وہاں مزاج میں کتنی نزاکت ہے اپنوں کے لئے تھوڑا توجہ کرنے ایک مرتبہ کا باقیہ ہے حضور علیہ السلام کی تمام ازواج میں سب سے چہیتی بیوی اما خدیجت القبرہ کے وسال کے بعد اگر سب سے کوئی چہیتی بیوی تھی تو امب المومنین سیدہ تیبہ تاہرہ اممہ جان آئشہ صدیقہ تھی جن کے بستر پہ قرآن نازی ہوتا ہے بلکہ امب المومنین خود فرماتی ہیں میں حضور سے ناراض ہو کر کے بیٹھ جاتی تھی گھر میں بات نہیں کرتی تھی اور حضور مجھے خود منانے آیا کرتے تھے بلکہ حضور اتنا پیار کرتے تھے ان سے جب حضور ان کو مناتے اور وہ نہ مانتی تو اممہ جان آئشہ پاک فرماتی ہیں کہ حضور میرے کانوں کی لاؤ بکڑ کر کہتے اے نننی مننی آئشہ اب تو خوش ہو جا تو اس وقت ہمیں حق دیتی آقا فرمایا کرتے آئشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو بھی مجھے معلوم ہوتا ہے اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اممہ آئشہ پاک نے کہا وہ کیسے تو فرمایا جب تو کہتی ہے رب محمد نے یہ کہا رب محمد نے یہ کہا رب محمد نے یہ کیا رب محمد نے وہ فرمایا جب تو محمد محمد کہنے لگتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں تو مجھ سے راضی اور خوش ہے اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب عبراہیم نے یہ فرمایا رب عبراہیم نے وہ فرمایا رب عبراہیم نے ایسا کیا تو جب تو عبراہیم عبراہیم کرنے لگتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم اس سے ناراض ہو گئی ہے سوچو خاتم و نبی جی جس کو منانے آئے وہ اممہ جان آئیشہ کی شان کیا ہوگی جس کے بستر پر قرآن نازل ہو اس اممہ آئیشہ بھاک کی شان کیا ہوگی اللہ اکبر ہم عشق والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بستر آئیشہ رشت تور ہے اس لیے کہ حضرت تور پر حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور توریت جیسی کتاب آتی ہے اور بستر آئیشہ پر جان موسیٰ محمد عربی تشریف لاتے ہیں اور بستر آئیشہ پر قرآن مقدس نازل ہوتا ہے اتنی مقدس خاتون ہیں کہ ظالم نے الزام لگایا تو اللہ نے قرآن ان کی طہرت کو بیان فرمایا ان کی پاکز کی اور عفت کو بیان فرمایا اس اممہ آئیشہ پاک کا حال یہ ایک مرتبہ ریشم کا پردہ ریشمی پردہ گھر کی دیوار پہ لٹکایا ریشمی پردہ گھر کی دیوار پہ لٹکایا حضور تشریف لائیں تو دیکھا سیدہ آئیشہ کے گھر کے ہجرے میں ریشم کے پردے دیوار پہ لٹکے ہیں حضور گھر میں نہیں گئے چیرہ پھیر لیا توجہ کرتا گور فرمائے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں حضور مجھ سے کیسے چیرہ پھیر سکتے ہیں تو آپ سے پشتا ہوں آپ کتنے بھی چہیتے اور ہم کتنے بھی چہیتے ہیں اممہ آئیشہ پاک کی طرح ہمارے لئے تو چہہت اتنی نہیں ہوئی وہ محبوبہ ہے محبوب رب العالمین ہے جب وہ پردہ دیوار کو لگا لے تو حضور وہاں سے چیرہ پھیر کر کے واپس ہو جاتے ہیں دوسری حدیث دھڑکتے دل سے سننا اگر حدیث نہیں ہوتی تو ہمت نہیں ہوتی یہ بولنے کی جو بولنے جا رہے ہیں ایک مرتبہ اممہ سیدوں کی ماں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ حضور نے کس کو چاہا ہے تو وہ سیدہ پاطمہ ان کے آنے پہ حضور کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دو مرتبہ نہیں بار بار کھڑے ہوئے سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہے کہ میں نے جب بھی دیکھا کس پاطمہ آ رہی ہے تو حضور اٹھ کر ان کے لئے لیا آ گئے ہیں اور صرف کھڑے نہیں ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اپنی جگہ پہ خود ان کو بٹھایا ہے اور ان کو بٹھانے کے بعد کیا فرمایا فدا کے امی وابی یا فاطمہ فاطمہ تجھ پر میرے ماباپ قربان ہو جائے حضور اپنے ماباپ جس پہ قربان کرے وہ سیدہ فاطمہ تلزہرہ ہیں اور فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام بخاری شریف کے حدیث ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی چہنم حرام ہے اور جو فاطمہ سے محبت کرے اس پر بھی چہنم حرام ہے نعرہ طبیع نعرہ رسال سیدہ کی شان یہ سمجھا کیا ہے اللہ اکبر کربلا کا پورا میدان کربلا کا پورا میدان جس کا مرہون منت ہے اسے فاطمہ تلزہرہ رہا جاتا ہے سنیوں کربلا کا حسین کبھی نہ ملتے اگر حسین کو فاطمہ جیسی مانا ملتے کہا کہنے نعرہ تکبیر نعرہ رسال یا حسین یا علی جب میرے امام اس بارگاہ میں خراج پیش کرتے تو کہتے ہیں اللہ وبر سیدہ ظاہرہ تیبہ تاہرہ جان احمد کی راحت پر لاکھو سلام میرے امام نے جان احمد کی راحت کا مطلب کیا جب سب بے چین ہوتے تو حضور کو یاد کرتے ہیں اور جب حضور بے چین ہوتے ہیں تو فاطمہ تلزہرہ کو جان احمد کی راحت پر ہر بے چین دل کا چین اللہ کا رسول ہے اور رسول اللہ کو جو راحت عطا کرے اسے فاطمہ تلزہرہ کیا جان احمد کی راحت پر لاکھو سلام اور پھر کہتے جس کا آچل نہ دیکھا مہو میرنے اس ردائے نزاہت پر لاکھو سلام اور ایک مقام پر کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور امہ نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رہے لمع نور یہ ہے سیدہ کائنا رسول اللہ کی نسل قیامت تک جس سے چلتی رہے گی وہ سیدہ یہ شان سیدہ آقا نے فرمایا فاطمہ تو تو امہ ابھی ہاں ہے تو میری ماں کی یعنی اشارہ دے دیا میری ماں کو کسی نے دیکھا نہیں سیدہ آمینہ کو لیکن کردار آمینہ دیکھنا ہے تو کردار فاطمہ تو زہر یہ شان ہے سیدہ لیکن اب سنو غیرت مصطفی غیرت مصطفی پھر کہہ رہا ہوں حدیث میں نہ آتا تو ہمت نہیں ایک دن سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے حضور کی غیرت بس بات پری ہوتی ہے حضور کی غیرت سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے سونا عورت کے لئے حلال ہے جائز سیدہ عورت اگر سر کے بال سے لے کے پیر کے ناکھن تک سونے میں لگ جائے منع ہے بالکل منع نہیں جائز بالکل تو سب کی بیٹیوں کے بچیوں کے بیویوں کے لئے سونا حلال ہے حضور کی گھر والوں کے لئے بھی ہا ہے لیکن پہن لیا سیدہ نے سونے کا کنگن اللہ کے رسول ملنے کے لئے آئے سیدہ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھا مو پھیر اور مو پھیر کر چلے توجہ کرنا سنیوں مائیں اور بہنیں اطاب کیوں کس کے گھر سے مو پھیر کے جا رہے ہیں کس کے گھر سے بعد آتو ملنی فرمایا میرے جگر کا یہ کسی کے لئے نہیں فرمایا کائنات میں کسی کے لئے نہیں کہا میرے جگر کا ٹکڑے ایک ہی ذات ہے جسے سیدہ فرما کے حضور نظر پھیر کر چیرہ پھیر کر چاہے حرام کام سیدہ حرام کام تو نہیں کر سکتے حرام کام تو نہیں کر سکتے بدعائے مصطفیٰ ہے معصول نہیں ہے لیکن محفوظ ضرور ہے ہے نا مگر حضور نے کیا کیا چیرہ پھیر لی سیدہ رو پڑی بابا چیرہ پھیر کے کیوں واپس چلے گئے مزاج جانتی تھی اچھا یہ سونے کے کنگن حرام نہیں تھے ناجائز نہیں تھے مقروب ہی نہیں تھے بدعائے مصطفیٰ کے شایان شان نہ تھے ایک چیز حرام ناجائز الگ ہوتی ہے لیکن ایک چیز کیا ہوتی ہے شایان شان نہ ہونا سیدہ چونکہ رسول اللہ کی شہزادی ہے حضور علیہ السلام و تصدیم نے راست کی بات جاتے جاتے دنیا سے انہی کو کہا تھا کہ مجھ سے فہلے آ کر کہ تم ہی ملاقات کرو گی اس شہزادی جس کے لئے کھڑے ہوتے تھے آج انہوں نے سونے کے کنگن پہنائیں شایان شان نہیں تھے بس چیرہ پھیر لیا اور چیرہ پھیر کر کے حضور واپس ہو گئے ہیں سیدہ نے پوراں سونے کے کنگن جس سے میرے بابا ناراض ہو جائے سونے کے کنگن اتار کر حضرت بلال کو دیا جاؤ بیج کر کے اس کو مدینہ کے گریبوں میں باٹو تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر تشریف لائے وہ کنگن نہیں تھے بابا کیون آپ واپس چلے گئے چیرہ پھر کے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شہزادی میرے نقش قدم پر نبی کے گھر والوں کو کب زیب دیتا ہے کہ وہ سونا اور چھانگی پہنے اس لئے واپس اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنی چہیتی ہستیوں سے حرام کام نہیں ہوا ناجائز کام نہیں ہوا خطا نہیں ہوا گناہ نہیں ہوا صرف شایان شان کام نہ تھا تو حضور نے ان سے چیرہ پھیر لیا جب اتنے چہیتوں سے اتنی نذاکت ہے مزاج میں کہ ایک کام شایان شان نہیں ہوتا تو حضور رکھ پھیر لیتے ہیں تو بتاؤ مسلمانوں آج اپنی راتیں کیسی گزرتی ہیں جو فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا ہو جو جوا کھیلتا ہو جو شراب پیتا ہو جو عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا ہو پھر حضور اس کو پیار سے کیسے دیکھتے ہوں گے کیا اس سے بھی چیرہ نہ پھیر لیتے ہوں گے اور یہ تو دنیا ہے دنیا یہ تو دنیا ہے یہاں تو موج مستی میں گزار رہے ہو جب قبر میں جاؤ گے قبر میں جاؤ گے میرے بھائی اور جب قبر میں جاؤ گے اور تکیلے دفنہ دی جاؤ گے کتنی بے بسی اور بے کسی ہوتی ہے نا بڑے بڑے طاقتور بڑے بڑے علم والے بڑے بڑے دگری والے بڑے بڑے خطابات اور القابات پانے والے جن کے لئے جلسوں میں نعرے لگتے تھے جن کے لئے جلسوں میں تالیاں بچتی تھی جن کے لئے جلسوں میں تالیاں بچتی تھی جن کے لئے بڑے بڑے دگریوں کے علانات ہوتے تھے جب مرتے ہیں تو جنازے میں کتنے بے قس اور بے بس نظر آتے ہیں اب بتاؤ قبر میں رکھے گئے سب نے منو مٹی کے نیچے دبا دیا دبا کر کے چلے گئے انسان بے بسی میں سوچتا ہے بھائی تو بھی گیا باپ تو بھی گیا اببہ تم بھی گئے بیٹو تم بھی گئے یار دوست دیکھو کتنی بے وفا دنیا ہے جب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے نا تو وہ جان وفا تشریف لائیں گے قبر میں اور میرے امام کہتے ہیں جب حضور قبر میں آئیں گے تو قیدیت کیا ہوگی امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی مجھے بتاؤ اکیلے حضور قبر میں بچانے کے لئے آگئے میرے امام کہتے ہیں ماں جب ایک لوٹے کو چھوڑے آآ کہہ کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں بندے کو مرکت میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں کسر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں انہ آتے انہ کل کوسر ساری کسرت پاتے یہ ہیں یہ میرے نبی کی شان ہے میرے نبی کا مقام ہے اب مسلمانوں سوچو جب سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں سونے کے کڑے دیکھ کر ان کے گھر سے مو پھیر کر چلے جاتے ہیں سیدہ عائشہ کے گھر میں جا وہ ریشم کے پردے دیکھ کر ان کے گھر سے مو پھیر کر چلے جاتے ہیں اب بتا حضور قبر میں تشریف لائے آپ کو نمازی نہ پایا آپ کو روزے دار نہ پایا آپ کے چہرے پہ داڑی نہ پایا اور ناراض ہو کر قبروں سے مو پھیر کر چلے جائے بتاؤ کیا کس کو آواز دوگے کس کو پکار ہوگے یہاں جو دھٹنگ آپ کی چل رہی ہے وہاں کوئی دھٹنگ چلے گی نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی نہ تیتی کی بابا گیری چلے گی وہاں تو قبر میں بے بسی بے بسی ہوگی اگر ان کو رحم آئے تو آئے مرنا وہ کڑی مار ہے کیا ہونا راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے باوقار ہے کیا ہونا ہے ہم تو جب سنتے کہ قبر میں حضور آئیں گے تو اچھلتے ہیں کبھی یہ بھی سوچیں حضور آئیں گے اور ہم جیسے ناہنجاروں پر نظر پڑی اور اللہ نہ کرے ان کی رحمت سے تو ایسا نہیں لیکن ان کی غیرت سے گھر لگتا ہے جگر مراد آبادی نے کہا تھا اس امتِ آسی سے نہ مو پھیر خدایا نازک ہے بہت غیرتِ سلطانِ مدینہ بہت نازک ہے ان کی غیرت اگر مو پھیر کر قبر سے چلے گئے تو کتنی بربادی ہوگی کتنی تباہی ہوگی میرے آپ کا علیہ السلام کے دیوانوں ہم حضور کا سامنا قبر میں کیسے کریں گے کیا گناہ نہیں کیا کیا جرم نہیں کیا کیا پاپ نہیں کیا حضور کا سامنا کیسے کریں گے